اسی طرح سے آپ نے اس کو پریزنٹ کرنی ہے اب آگے آتی ہے ہسٹری آف پریزنٹنگ کمپلین یا پریزنٹنگ علنیس اب یہ جو پین ہے اور یہ کانسٹیپیشن ہے ان چیزوں کو آپ نے الیبوریٹ کرنا ہے اب جب اگر پین اس کو پہلے سے ہے پین 3 ڈے سے ہے پین والے سمٹم کو ہم پڑھیں گے اور اس کو ہم پہلے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اب پین میں پین کی ہسٹری ہوتی ہے اس میں ہے کہ آپ نے اس کو پوچھنے کی پین کا آن سیٹ کس طرح سے تھا آن سیٹ آپ نے پیشنٹ کو یہ پوچھنا ہے کہ یہ پین آپ کو اچانک سے ہوئی تھی یا یہ تھوڑی تھوڑی ہوتی تھی اور آئی سٹرائک تب بڑھتے ہوئے بہت زیادہ ہوگی تو یہ بیس بیماری کی نویت کو ظاہر کرتا ہے کہ سپوز اس کو انٹسٹرائنل آبسٹرکشن ہے اور وہ اس کو بہت زیادہ سویر پین ہے تو وہ ہم اس کو اور طرح سے ڈیل کر رہے ہیں تو اس طرح سے پین صرف پین نہیں ہوتی پین کی ساری آپ کو ڈیٹیل بھی پتا ہونی چاہیے پھر سائٹ کونس یہ کہاں پہ ہے پین یہ پتا ہونا چاہیی کریکٹر آف پین اچھا کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ پین مائلڈ ہے موڈریٹ ہے یا سویر ہے اچھا مائلڈ پین ہوتی ہے کوئے گا کہ تھوڑی تھوڑی درد ہوتی ہے کام کرتا رہا ہوں تو پتہ نہیں چلتا اب جب بیٹھوں تو پتہ چلتا کام کے دوران اس کو پین ہے لیکن اس کو اتنی محسوس نہیں ہوتی لیکن اگر وہ فارق بیٹھتا اس کو محسوس ہوتی ہے زیادہ موڈریٹ ہے وہ کہتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے کام کس حد تک اسے متاثر ہو رہے ہیں مائلڈ تب ہی ہے نا جب وہ کر زندگی کے اپنے کام تو کر رہے لیکن اس کو پین ہے موڈریٹ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے درد ہوتی ہے لیکن میں کام کرتا رہتا ہوں پھر سویر پین وہ ہوتی ہے جو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے رات کو سویا نہیں جاتا درد سے اب یہ اتنی درد ہوتی ہے کہ وہ سلیپ بھی نہیں اس کی پوری ہو رہی تو یہاں پہ اس پین کو ہم سویر لیبل کرتے ہیں یعنی پیشنٹ نے نہیں بتانا کہ مجھے بہت درد ہے مجھے موڈریٹ ہے مجھے سویر ہے یہ آپ نے اس کو ان سوالوں کے ذریعے اس چیز کو جج کر کہ آپ نے اپنی سٹریم میں نہیں لکھنا کہ پیشنٹ سے سویا نہیں جاتا آپ نے اس کو سویر لکھنا ہے یعنی پیشنٹ کے ورڈز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کونسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ریڈییشن اچھا آپ نے اس کو یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے پین اگر سپوز اس نے بتایا کہ میرے اپی گیسٹریم میں یا اس نے کہنا ہے کہ میرے رائٹ ہائپو گیسٹریم میں پین ہے اب آپ نے پوچھنا ہے کہ اس کے علاوہ تو کہیں درد نہیں ہوتی تو پھر وہ بتائے گا پیشنٹ اپنے آبازوں کا سائی چیزیں نہیں بتا رہا ہو تب یہ ریڈیشن آپ نے خود پوچھنی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیپ آف دی شولڈر پہ بھی اس کے پین ہو ساتھ میں تو ہو سکتا ہے یہ گال بلیڈر سے ریلیٹڈ ہو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹوین در ٹو سکیپولا بیک پہ بھی پریڈیٹ کر رہی ہو پین تو وہ پین جو ہیں آپ کی یورٹک ڈائسیکشن ریڈیشن وغیرہ ان میں ہوتی ہے تو یہ ریڈیشن کی چیز آپ نے خود پوچھنی ہے وہ جو اس کی مین جہاں پین ہے اس نے وہ ہی بتا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے اس حال میں پوچھنی ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی درد ہے پھر آتے ہیں ایگریویٹنگ اور ریلیوینگ فیکٹر اب یہ آپ نے مختلف آگے ڈیزیزز میں دیکھیں گے کہ سپوز آپ کی پینکرٹائٹس ہے یا پیریکارڈائٹس ہے بہت سی ڈیزیزز ہیں جس میں آپ پیشنٹ کہتا ہے کہ میں اسے آگے ہو کے بیٹھتا ہوں تو میری پین ریلیو ہوتی ہے اور مطلب میں یا اورتھوپنیاں ہوتا ہے پیشنٹ کو مطلب آپ کی پوزیشن ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں پینکلر لیتا ہوں تو میری درد ٹھیک ہو جاتی ہے اور ویسے ساتھ دن میری درد ہوتی رہتی ہے یا کچھ اس کی پین اس طرح کیا ہے کہ وہ پینکلر سے بھی ریلیو نہیں ہو رہی تو پھر ہم کے انگلز میں نو ریلیونگ فیکٹر یا بوڈی کی پوزیشن سے بھی بہت ساری چیزیں پھر اپنی ڈیزیزز کیٹیگرائز کرتے ہیں یا سے میں نے ابھی پیریکارڈائٹس کا بتایا کہ آگے ہو کے جب پیشنٹ بیٹھتا ہے تو اس کی درد کم ہو جاتی ہے تو اگر پیشنٹ اس طرح کی ہارٹ کی پین کی کمپلین کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے یہ آپ کو ایگریویڈنگ ریلیونگ فیکٹرز بتا رہا ہے تو آپ کا دھیان اس بیمارے کے طرف جاتے ہیں یعنی ان ساری چیزوں سے ہم نے اپنے ہارٹ پین سے آپ کے پاس ایک لسٹ آف ڈیزیزز آگی اب اس کے لحاظ سے سمٹمز کے لحاظ سے آپ اس کو رول آؤٹ کرتے جاتے ہیں کہ سپوز اگر یہ پیریکارڈائٹس والا پونٹ نہیں ہے تو ہم اس کو رول آؤٹ کر دیتے ہیں ہنڈر پرسنٹ رول آؤٹ نہیں ہوتا لیکن ہمارے مائنڈ میں ایک جو دس ڈیزیزز کی لسٹ تھی وہ دو تین کی رہ جاتی ہے اس کے بعد جب ہم ان چیزوں کے لحاظ سے ڈیزیز کو کیٹیگرائز کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں اسوسییٹڈ سیکٹرز اب سپوز اس کے پیٹ میں درد ہے ساتھ میں اس کو وومٹنگ ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے جی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہو ہو سکتا ہے کہ اس کو ساتھ میں کوئی اور مسئلہ آ رہا ہو تو یہ ہاں جیسے ایبسلوٹ کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے تو یہ انٹرسنائنل آبسٹریکشن کی طرف جا رہا ہے اسوسییٹڈ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ پین کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے یہ یعنی ہم اسی سیم سسٹم کی بارے میں بات کریں اگر یہ جی آئی ٹی کی بات ہو رہی ہے تو صرف یہاں جی آئی ٹی کی بات کریں یہ نہیں ہے کہ آپ کو گھٹنوں میں بھی درد ہے آپ کو آنکھوں کا بھی مسئلہ یہ صحیح یہ بلے نہیں ہے یہ اسوسییٹڈ فیکٹرز ہوتے ہیں جو سپوز آپ نے یہاں پہریکار ڈائٹس کا اپنے زہن میں پہریکار ڈائٹس آیا ہے تو اسی کہیں کچھ اسوسییٹڈ اور بھی سیمٹمز ہوتے ہیں جو وہ بھی اسی ڈیزیز میں پریزینٹ کرتے ہیں تو یہاں آپ وہ سیمٹمز پوچھتے ہیں یا اس طرح کی کچھ یہ جو اور بھی آپ کے اس کو رین فورس کرے آپ کے جو مائنڈ میں ڈیزیز ہے تو یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہسٹری آف پریزینٹنگ ایلنس تو یہاں پہ میں نے پین کی بتائی ہے ہسٹری آف پریزینٹنگ ایلنس میں جیسے یہاں کونسٹیپیشن ہے اب یہاں پہ میں نے دو لکھیں یہاں آپ کی تین چار بھی ہو سکتی ہیں جتنی ساری ہیں ان سب کی آپ نے ڈیٹیل سے آگئی یہاں ڈیٹیل ساری بتانی ہے اب کونسٹیپیشن کی سپوز اگر ہم لیتے ہیں تو کونسٹیپیشن اس کو کہنا ہے کہ کتنے دنوں سے ہیں پھر ہوتا ہے ایبسولوٹ کونسٹیپیشن یا ریلیٹیف کونسٹیپیشن ایبسولوٹ ہوتی ہے کہ آپ کا بلکل بھی نہ سٹول پاس ہوا ہے نہ فلاتولنس اور اگر ریلیٹیف ہوتی ہے کہ فلاتولنس ہے لیکن سٹول پاس نہیں ہوا تو اس میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں پیشنٹ نے اپنی زبان میں بتانے ہیں آپ نے اس کو خود سے کریکٹرائز کرنا ہے پھر کونسٹیپیشن کے ساتھ آپ نے اس کو جو ہے کونسٹیپیشن جب سے ہے تب سے سال سال پین ہے یا اس کو وومیٹ بھی ہوئی ہے کیونکہ یہ جی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے سارا اور اس طرح سے آپ نے اس کو کونسٹیپیشن سے ریلیٹڈ کوشن پوچھنا ہے ضرور نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کھینچ کے لنبہ کرنا ہے سپوسٹ پین ہے یا وومیٹنگ ہے اس کی زیادہ ڈیٹیل سے ہوتی ہے کہ کونسٹیپیشن ہی بات کرنے اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل سے نہیں ہوتی یہاں ایک آپ کو میں ایکسٹر چیز بتا رہی ہوں وومیٹ کی یہاں پہ میں نے کمپلین میں مینشن نہیں کیا اگر آپ کو وومیٹ کھشکا جاتی ہی ہوں یہ اکثر آجتی ہوتی ہے تو اس کا یہاں پہ بتا رہی ہوں وومیٹ کا آپ پوچھتے ہیں کہ اس کو اچانک سے مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے نوزیہ اور جو پیشن کہتا ہے کہ متلی ہوتی ہے پہلے اور پھر وومیٹ ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے کہ جیسے بیٹھا بیٹھا اس کو ذرا فیل نہیں ہوئی ڈیزیز میں ہوتی ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں پروجیک ٹائل یا نون پروجیک ٹائل تو ایک یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے اور پھر جو نوزیہ کے ساتھ ہوتی ہے جو عام طور پہ جی آئی ٹی ریلیٹڈ وومیٹنگ ہوتی ہے آپ کی نون پروجیک ٹائل وہ آپ مطلب وومیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ آگے ہوگے نہ کریں ساری بات ہے آپ کے کپڑے ہی خراب ہوں گے اس سے اور جو پروجیک ٹائل ہوتی ہے یہ کہ جیسے آپ نے فیزکس میں بھی پروجیک ٹائل پڑھا ایک اینگل پہ جاکے ہم اس کا سٹیڈی کرتے ہیں کہ ایک اینگل پہ جاکے اس طرح سے گرتا ہے تو وہ وومیٹ ایک تو اچانک سائی دی بیٹھے بیٹھے جب آپ کو بلکل بھی فیل نہیں ہو رہی ہے آپ کو کوئی اشونی اچانک سے وومیٹ ہوگی اور دور جاکے گرتی ہے تو یہ پروجیک ٹائل وومیٹ ہوتی ہے یہیں پہ آپ کو پتہ چلی گئے کہ وہ جی آئی ٹی کے لئے کمپلین آرہی ہے یا پھر اس کو سی جتنی ہوتی ہے تو وہ پھر کپس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اپروکسیمیٹلی اتنی زاری بات ہے آپ ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ اس کو نہیں لکھ سکتے ایک اندازن ہوتا ہے کہ اتنے کپس ہوتی ہے اس کے بعد کے کانٹینٹس کے لحاظ سے آپ نے پوچھنا ہے کہ وہ آپ جیسے کھانا کھاتے ہیں اور فوراں آ جاتی ہے یا مدب دائجیسٹڈ فوڈ ہوتا ہے یا پانی ہوتا ہے یا کس طرح سے یہ کانٹینٹس جیس طرح سے وہ بتائے گا گول بلیڈر اور سارے آپ کے سسٹم سے ریلیٹڈ باتوں کا گرین آ رہی ہوتی ہے بلس وومیٹنگ ہوتی ہے یا پھر آپ نے کھانا کھایا اسی ٹائم ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا جی آئی ٹی کا ایشو ہو تو یہ کانٹینٹس پوچھنا ضروری ہے کلر اس کا پوچھنے آپ نے اوڈور پوچھنے زیادہ اوڈور اچھا تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اوڈور سے ریلیٹڈ آپ کی ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں پھر یہ ٹریگرنگ فیکٹرز آپ پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتا ہے کہ ہم کھانا کھاتے ساتھ ہی ہمیں وومیٹنگ آ جاتی ہے ویسے ہم سائے دن ٹھیک رہتے ہیں اگر ہم نہ کھائیں تو ٹریگرنگ فیکٹرز آپ نے پوچھنے ہیں تو یہ ایک ایک ایکسٹر بات بتائیے یہ کچھ چیزیں آپ کو وہ بتائیے ہیں جو آپ کے ہسٹری آف پریزیننگ ایلنس میں آ جاتی ہوتی ہیں یہ ہی سارے پوائنٹس لکھیں ہیں اور وہ دوسرے چونکہ زیادہ ایکسپلین کرنے والے تھے تو اس لیے ان پر میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا اسی کو بس ایک نظر بیسے دیکھ لیں یہ سارے میں نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیا یہ سارا کرنالوجیکل آرڈر میں لکھنے سارا کچھ یہ ہی بتایا ہے یہ پین کی ہیسٹری کے متعلق بھی سائے بتا دیا اگر نیکسٹ آتا ہے پھر آ جاتی ہے آپ کی سسٹیمک انکوائیری یعنی کہ ہم پتش لگتا ہے کہ یہ پینٹس آپ کے ساتھ پاس ایک چیز کے ساتھ آیا ہے اس کے باقی سسٹیمز ٹھیک جال رہے ہیں اب یہ ہیسٹری بہت ڈیٹیل سے نہیں ہوتی یہ آپ نے سپوز اگر سی این ایس کی ہیسٹری لینے ہے تو آپ نے بس یہی پوچھنا ہے کہ کبھی چکر تو نہیں آتے کبھی چھٹکے تو نہیں لگتے بس اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے پھر سی وی ایس کیلئے پوچھ لینا ہے کہ یہ دل کی درد ہوئی ہے کبھی اس کو یا کوئی بوجھ محسوس ہوتا ہو یا رات کو جو احسانس اکھڑنے سے اس کا نین بیدار ہوتی ہو ٹھیک ہے آپ نے جی ایٹی سے ریلیٹڈ ہو تو اگر آپ کی ہیسٹری پہلے ہی جی ایٹی والی ہے تو آپ نے پھر دبار نہیں پوچھ لینے لیکن کہ آپ پھر پہلے کسی اور سسٹم سے ریلیٹڈ ہے جی ایٹی آز سسٹیمک آیا ہے تو جی ایٹی میں یہی پوچھ لینا ہے کہ اس کو کوئی جلن کوئی بدحضنی کوئی اس طرح کا مسئلہ تو نہیں ہے پھر جینٹل اور یورینری آپ نے پوچھ لینی ہے بڑھنے مکٹوریشن اور یہ سائی چیزیں آپ نے پوچھ لینی ہے پھر آتی ہے پاس میڈیکل اسٹری اب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پیشنٹ نون ڈائیبیٹک ہے تو اس میں بہت سائی چیزیں ہیں جس میں ڈیزیزز اس کے اسی پیٹرن میں شر رہے ہوں ہم نے اس کو اور طرح سے ڈیل کرنا ہے اگر وہ لیور ڈیزیز کا پیشنٹ ہے تو ہم نے اس کو دوائیاں اس لحاظ سے دینی ہے کہ جو لیور میں میٹیمولائز نہ ہوتی ہوں اور لائک اس کا لیور ڈیزیز اس سے ورس نہ ہو جائیں ایک چیز ٹھیک کرنے لگیں اور دوسری ورس کر دیں اب یہاں پھی جو پاس میڈیکل اسٹری میں امپورٹن ڈیزیزز جو آپ نے پوچھنی ہے کہ اس کو یہ مسئلہ تو نہیں ہے، ایک آپ نے ڈائیبیٹیز پوچھنے ایک آپ نے ٹی بی پوچھنے ایک آپ نے اس کو ہپریتیس پوچھنے یہ تین چیزیں آپ نے اس کو لازمی پوچھنے اور ایک ریسپریٹری سے رلیٹر ایستما اور یوپر سسٹمی میں بھی مس ہو گیا تھا یہاں پہ بھی ریسپریٹری سسٹم کا پوچھنے کہ کوئی سانس کا مسئلہ تو نہیں ہے تو یہ چار ڈیزیزز کم بس کم آپ نے لازمی پوشنی ہے پاسٹ میڈیکل ہسٹری میں تو اگر آپ نے اس کو جب ڈیفائن کرنا ہے ہسٹری سناتے ہوئے تو لکھ دینا ہے نون ڈائیبیٹک یا پھر نون کیس آف ٹی بی یا ہر ٹی بی اتنے یئرز اگو اور اگر ٹی بی کا ہے تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس نے نون ماہ دوائی کھائی تھی نائن ماہ کا اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد ٹی بی اس کا ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی ساتھ میں بتانا ہے یا اگر کس نون کیس ہے تو پھر اورل جیسے ڈائیبیٹیز کا تو اورل ہائپوگلائسیمکس پہ ہے اپٹائیٹس گیا تو اورل مینڈکیشن یا پھر اس کی آئیوی مینڈکیشن چل لیا یا اس سما پہ ہے تو کس ڈرگ کی اوپر ہے یہ ساتھ میں بتانا ہے اور اگر نہیں ہے آپ نے کہہ دینا ہے نون سکنیفیکنٹ اس کے بعد ڈرگ ہسٹری وہی چیز ہے اگر پیشن کو ڈرگ پتا ہے اس کے لئے اتنا اٹھ پتا ہے کہ ڈائیبیٹیز کے لئے لے رہے ہے پھر اس کے بعد آتی ہے فیملی اسٹری بہت سی چیزیں فیملی میں پرویئل کرتی ہے تو فیملی اسٹری کوئی اس کی فیملی میں ڈائیبیٹیز ہے ہائپرٹینشن ہے اسٹھمہ ٹی بی سیم وہی چیزیں آپ نے فیملی میں پوچھنی ہے فیملی میں آپ کے فرس ڈگری ریلیٹیبز ہی آتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے پرسنل اسٹری پرسنل اسٹری میں پوچھنا ہے کہ وہ سموکر ہے یہاں ریسپریٹی دیزیزز کے لیے یہ امپورٹن ہے اس کے علاوہ الکوہلک اگر ہے کہ نہیں ہے پھر آتے ہیں سوشو اکنومک سوشو اکنومک آپ اس لحاظ سے پوچھنا ہے کہ جہاں اوور کراوڈنگ ہوتی ہے بہت سے ڈیزیزز وہاں پریویل کرتے ہیں اور ہم نے ٹریٹمنٹ بھی پیشنٹ کو دینا ہے تو وہ ٹریٹمنٹ افورڈ کرتا بھی ہے کہ نہیں تو اس لحاظ سے سوشو اکنومک اس کا ہمیں پتا ہونا چاہیے یہی پوچھنا ہے کہ وہ کتنے مرلے کا گھر ہیں اور کتنے لوگ رہتے ہیں اور عام دنی میں گزارہ ہو جاتا ہے یہ چیزیں پوچھنے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کی سوشو اکنومک کمپلیٹ ہو جاتی ہے